حضرت علی بن معبد رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے گھر میں تھے اور یہ گھر ان کا اپنا نہیں تھا قرائے کا گھر تھا اس میں رہتے تھے اور جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گھر کچھی مٹی کا بنا ہوا تھا کمرے میں بیٹھ کے قلم دعات لے کر حدیث لکھ رہے تھے کہ اچانک کچھ سیاہی کاغذ پہ گر گئی اور ان کا تسلسل رک گیا اب سیاہی کے سخنے کا انتظار کرتے کہ دل میں خیال آیا کہ یہ جو دیوار ہے اس میں سے تھوڑی سی مٹی کھرج کے اس سیاہی پر ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ سیاہی خوشک ہو جائے اور میں اپنے کام کو جاری رکھوں لیکن پھر خیال آیا کہ معلوم نہیں یہ مکان میرا تو نہیں یہ مٹی کھرجنا میرے لئے جائز ہے کہ نہیں لیکن پھر دل کو تسلی ہو گئی بڑی معمولی سی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے چنانچہ ذرا سی مٹی کھرجی اور سیاہی کے اوپر ڈال دی تاکہ وہ خوشک ہو جائے خود ہی بیان کرتے ہیں اسی رات جب میں سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلان تو نے اس بات کو کتنا معمولی سمجھ لیا لیکن جب کل قیامت کے دن آئے گا تو تجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ یہ بات معمولی تھی یا بڑی تھی اللہ اکبر جس مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اصلاح بھی اسی طرح کی جاتی ہے اور تاریخ میں ایک واقعہ نہیں کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں اللہ اکبر اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے امام ہیں ان کا واقعات آتا ہے اور ان کا جو حافظہ تھا ضرب المثل تھا ایک بار اگر کسی چیز کو پڑھ لیتے اللہ کے فضل و کرم سے ذہن میں نقش ہو جاتا اتنا زیادہ اچھا حافظہ تھا ان کا الحمدللہ کیا ہوتا ہے اپنے استاد محترم سے عرض کرتے ہیں کہ استاد محترم کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ یاد کرتا ہوں اس طرح یاد نہیں ہو رہا حافظہ میں کمزوری شکایت کرتے ہیں اللہ اکبر ان کے جو استاد تھے اللہ نے انہیں بہت زیادہ بصیرت سے نوازا تھا فرماتے ہیں کہ شافعی بات یہ ہے یہ جو حافظہ ہے یہ جو علم ہے ارے یہ اللہ کا نور ہے اور یہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کو عطا کرتا ہے جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ نور اس سے چھن جاتا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا جواب ہے اس سوال کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ اچھا ہو جائے دین کا علم اس سے حاصل ہو جائے تو کیا کرے تقوی اختیار کرے اللہ اکبر امام شافعی فرماتے ہیں میں فوراً سمجھ گیا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آئی اور وہ گناہ کیا تھا خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک نامحرم عورت تھی بس اس کے جو پاؤں تھے اس کے جو ٹکھنا تھا ایڑی اس کے اوپر میری نظر پڑ گئی تھی بس اس بدنظری کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے میرے حافظے کی جو صلاحیت تھی وہ مجھ سے چھن گئی اللہ اکبر غور کیجئے ذرا اور ایسے کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے اور آتے ہیں صفیان سوری رحمہ اللہ تعالی کتنے مشہور بزرگ ہیں اپنے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اس کی پاداش میں اس کی گناہ کی نہوست کی وجہ سے اس گناہ کی نہوست کی وجہ سے کتنے دن تک مجھ سے تحجد کی نماز چھوٹ گئی میں پریشان ہو گیا لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے تحجد کی نماز چھوٹ گئی فرمانے لگے وہ گناہ یہ تھا کہ ایک شخص کے بارے میں میں نے خیال کیا کہ یہ شخص جو عبادات کرتا ہے یہ ریاکاری کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے بس میں نے یہ دل میں سوچا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے کتنے دن تک تحجد کی نماز مجھے نصیب نہیں ہوئی سامنے کرام یہ واقعات یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے اس میں راز کیا ہے اس میں عبر و درس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہنے والا بھی اور تمام سننے والے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے آج تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ ہمارے سامنے ہم سے سرزت ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمارہ ہے فَأْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْصَار وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبَهِ اجْمَعِينَ